لوگ ڈاؤن شروع ہونے کے بعد سے ہی پوڑی زلہ اورنج اور گرین زون میں رہا مگر حال ہی میں کندر سرکار دوارہ دیئے گئے دشاں نردیشوں کے بعد پوڑی زلہ آنے والے دنوں میں کتنا گرین زون میں رہ پائے گا یہ بڑا سوال ہے کندر سرکار دوارہ دیئے گئے دشاں نردیشوں کے بعد اب پوڑی جنپت کے نوازی جو انے پردیشوں میں بھسے ہوئے ہیں انہیں واپس لانے کی قواعد تیز ہو گئی ہیں سنکھے آپ نے نشیت نہیں ہے کہ کتے لوگ آئیں گے ہاں اتنا جرور ہے کہ کافی سنکھے میں لوگ آئیں گے اور سنکھے کے دسٹرپونڈ سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کن کن جراؤں پر ان کو کارنٹین کرنا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنکھے اگر کم ہے تو ہم ہوم کارنٹین بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ سنکھے جیادہ ہے تو چاہے لکشمجلا والا علاقہ ہو کورڈوار کا علاقہ ہو سرینگر کا علاقہ ہو یا پھر پوڑی میں یا سرپلی ہو تو ایسی جگہ پر ہم لوگ اپنے کارنٹین سنٹرز میں بنائیں گے اور ہوم کارنٹین میں ان لوگ کو کریں حالانکہ زلادیکاری پوڑی نے صاف کر دیا ہے کہ ان پردیشوں سے آنے والے ایسے لوگوں کو کارنٹین کیا جائے گا آنے والے دنوں میں زلے میں لگ بک چار سے پانچ ہزار لوگ واپس آنے کی سنبھاونا ہے جن کی سنکھے کو دیکھتے ہوئے کوڑ دوار لکشمن جھولا اور شری نگر میں اترکت کارنٹین سنٹر بنائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی لوگوں کو گھر میں بھی کارنٹین کیا جائے گا حالانکہ زلا پرشاسن واپس آنے والے لوگوں کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ شروع سے ہی گرین زون میں رہنے والا پوڑی کیا آنے والے دنوں میں بھی خود کو سرکشت رکھ پاتا ہے یا نہیں نیوز اسٹوڈیو کے لیے پوڑی سے مکیش پچھیتی کی ریپورٹ